اسلام علیکم live a star life or die as a shame یہ میں نے آپ سے کیوں کہا ہے یہ ابھی آپ کو ضرور بتاتی ہوں لیکن پہلے آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری جو کہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی وہ سناتی ہوں کیونکہ سٹوری ہے ایک بس کنڈیکٹر کے بارے میں جو کہ کچھ ہی سالوں میں بلین یار ہو جاتا ہے انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا آپ کا تو شروع کرتے ہیں کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بس کنڈیکٹر تھا جو کہ پاکستان سے بریڈ فور گیا روزگار کمانے کے اوکے جی بات ہے کچھ اس طرح کہ جب وہ پاکستان میں تھا تو بس کنڈیکٹر نہیں تھا مگر وہ اکتیس سال کی عمر میں یوں کے اس ارادے سے گیا کہ کچھ محنت مزدوری کر کے گھر کے حالات بدلیں گے کچھ کمائیں گے کچھ روزگار ملے گا تو جتنا بھی تعلیم زیادہ نہیں تھی تھوڑی بہت تعلیم تھی بہر حال وہ سفر کرتے ہیں یوکے کے اور یوکے میں وہ جاتے ہیں بریڈ فورڈ وہاں پر جا کر وہ ٹھہرتے ہیں اپنے ایک ریلیٹیف کی طرف اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو کافی ڈھونڈا مگر ان کو زیادہ چونکہ پڑے لکھے نہیں تھے جوب نہیں مل رہی تھی اپنے میں رشتہ دار بھی بیزار ہو جاتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے تو رشتہ داروں نے بیزاری کا اظہار کیا اور ان کو کہا کہ بھائی بھائی اب آپ اپنا مندبست کر لیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے باہر نکلتے ہیں اور پر قسمت اچھی تھی کہ ان کو بس کنڈیکٹری کی جوہب مل جاتی ہے بس کنڈیکٹری کی جوہب مل جاتی ہے اس میں انہوں نے بہت محنت کی کیسے کہ چھٹی نہیں کرتے تھے ڈبل ڈبل شفٹ لگاتے تھے پیسے جمع کرتے تھے بہرحال چار سال چار سال کے بعد جب وہ پاکستان گئے تو ان کے پاس پانچ ہزار پاؤنڈ تھے کچھ عرصہ وہ پاکستان رہے اس کے بعد پھر دوبارہ وہ بریڈ فورڈ واپس آگئے اور انہوں نے سات سال وہاں پا کنڈیکٹری کی پھر کرنا یہ ہوا کہ وہاں سے وہ لندن گئے لندن جا کر اپنے ایک دوست سے ملتا ہے وہ بس کنڈیکٹر اور پرائم پریس ہوتا ہے امپریس اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے دوست نے ایک سٹور کھڑا ہوتا ہے جو کہ کافی چلتا ہے اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بھی اپنا بزنس کرنے ہوں تو بڑا اچھا ہو جائے گا بہرحال بزنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا مگر ان کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی انہوں نے بھی ایک سٹور کھولیا اب جب سٹور کھولیا تو اس میں انہوں نے کیا چیز ڈیفرنٹ کی سٹور میں محنت کی دن رات یعنی کہ سٹور کھولیا اور ہماری طرح ایک دن کام کیا اور دس دن بیٹھے ہیں اپنا بزنس سے مرضی ہے جب دل جی کیا کام کریں گے جب ہم آگے چاہے گا ہم کام نہیں کریں گے ایسا ایٹیچوڈ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے پورا سا دن دکان کھولی کوئی آف نہیں کیا کچھ بھی چھٹیا نہیں کی اور سوپہ جلدی کھولتے اور بند کرنے کی ٹائننگز بھی لیٹ تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی انہوں نے سٹور آویلیبل ملتا اب شورت پھیلتی چلے گئے اس سٹور کی اور پھر ان کا اخلاق بہت اچھا تھا محنت بہت کرتے تھے اور چیزیں سستے داموں لوگوں کو ملتی تھی اس سٹور کی شورت دور دور تک پھیل گئی پھر کیا ہوا پھر ہوا یہ کہ جب ان کا بزنس بہت چلنے لگیا تو انہوں نے کیا کیا کہ بلک میں چیزیں لینی شروع کر دی اور مزید سستے داموں بیچنا شروع کر دی وہ چھوٹا سا سٹور جو انہوں نے کھولا تھا بڑا کیش ان کیری جو ہے اس میں تبدیل ہو چکا تھا اور کرتے کرتے ہوا یہ کہ ان کا بزنس برطانیہ کے بڑے بزنسز میں شمار ہونے لگ گیا اور بیسٹ وے گروپ بنا لندن کا سب سے بڑا تو نہیں لیکن بڑے بزنسز میں سے ایک بزنس اور صرف یوں کہ میں نہیں بلکہ یہ بزنس بیسٹ وے گروپ کے جو بزنسز ہیں بیسٹ وے سیمنڈ ویو بیال اور میکرو یہ بھی بیسٹ وے گروپ کا بزنسز ہے اور اب آپ یقینا سمجھ گئے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں انور پرویس صاحب کی جن کا سفر شروع ہوا تھا ایک بس کنڈیکٹر سے اور ارب پتی بننے کے بعد بھی یہ سفر آج تک جاری ہے صرف یہ یہ بات نہیں بلکہ صرف وہ بزنس نہیں کر رہے بلکہ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بیسٹ وے فانڈیشن ہے کام کر رہی اس میں اپنے بزنس پروفٹ کا 2.5 یعنی ٹائی فیصد شیئر جو ہے وہ اپنا مختص کیا ہوا ہے انہوں نے اس بزنس فانڈیشن کے لیے جس سے سینکڑو سکولز یونیورسٹیز چل رہے ہیں اور بہت سے نیڈی سٹورنٹس کی اور دوسرے لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو اس طرح آتا ہے بزنس کرنے کا مزہ کہ آپ واپس سوسائٹی کو بھی دیں اب بقول انور پرویس صاحب کے ان کی کامیابی کا راز کیا ہے ان کے بقول ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے بہنت تو اوویسلی کی مگر بہت زیادہ منافع نہیں کمایا چیزیں سستے داموں بیچیں اور جی چیزیں سستے داموں بیچیں اور ان کے بقول جو وعدہ انہوں نے کیا میں ایک بہت ہی مزے کی کہانی سنا رہی ہوں اور یہ باہر ٹین ڈے اور سبزی وابزی بیچ رہے ہیں میں نے پہلے بھی پاس کی تھی ویڈیو اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے ہیں جیسے میں ویڈیو شروع کرتی ہوں ساتھی یہ شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی روزگار کمہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کو یہ بھی بلینئر ہو جائے اور میں تھوڑے دن تک ان کی سٹوری شیئر کر رہی ہوں کہ ایک سبزی والا تھا جو کو ہماری گلی میں سبزی بیچتا تھا جب بھی میں ویڈیو بناتی تھی تب ہی وہ میری ویڈیو خراب کرتا تھا اور یہی بزنس مین اور یہی وہ بزنس مین ہیں جو کہ آج کروڑ پتی بن چکے ہیں بہرحال دور چلے گئے ہیں اب ہم ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو کمیٹمنٹ کرتے تھے وہ پوری کرتے تھے اس لیے اب بھی اب یہ کہانی کہ جو بس کنڈیکٹر جو ہے کروڑ پتی بن گا بڑا مشکل ہے یقین کرنا لیکن پاسیبل ہے اور ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں اب بات کرتے ہیں وہیں سے live as a star and live a star life or die as a shame do or die channel کیوں ہے do or die channel میں وہ سب لوگ مدد حاصل کریں گے جو کہ کچھ بھی goals achieve کرنا چاہتے ہیں جن کے dreams بڑے بڑے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے یوٹیوب پہ رہے ہیں سینکڑوں چینل مگر do or die جیسا ایک بھی چینل نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے اندر صرف باتیں نہیں کریں گے بلکہ یہ ایک چینل practical help کا ہے جہاں پہ community کے مدد سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ goals حاصل کرنا achieve کرنا اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی آپ کو monitor کر رہا ہے اور constantly کوئی mentor آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں پر stuck ہوں گے وہاں پر آپ کو help کرنے کے لئے لوگ ہیں تو بہت easy ہو جاتا ہے community plays an important role in achieving goals تو یہی community کی طاقت کو ہم use کریں گے اور اگر آپ لوگ let's say youtube channel successfully چلانا چاہتے ہیں اور آپ چیزیں بہت ساری obstacles face کریں you can contact us آپ کوئی health میرا خاص طور پر جو میرا passion ہے that is health i want to post more and more health related success stories so اگر آپ کوئی health related issue اور آپ تیار ہیں کہ اپنی will power کے through اور lifestyle change کے through آپ اس بیماری پر کابو پائیں گے آپ آئیں contact کریں we will help you جو بھی آپ کو sport کے ضرورت ہے وہ آپ کو یہاں سے ملے گی business establish کرنا چاہتے online offline آپ contact کیجئے ہن سے studies میں کوئی achievement لینا چاہتے ہیں you can contact us اور مجھے اس وقت بہت گرمی لگ رہی ہے مگر میں بیٹھ ہوں کیونکہ بہت سی مشکلات کے باوجود اب میں پنکھے یہ آپ کو میسیج کلی پہنچے اور کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو کیونکہ میسیج بہت امپورٹنٹ ہے یہ چینل بہت امپورٹنٹ ہے بہت نیک مقصد سے شروع کیا گیا نیک مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اپنے گولز کے ساتھ رہے رہے ہیں مگر ان کو کوئی help قسم کے بھی دیں گے اگر آپ لوگ اپنی کشتیاں جلانے کے لئے اتیار ہیں تو ہی آپ نے آنا ہے وانہ ہم failure stories بھی post کریں گے جو کہ insult کا باعث کسی صورت میں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لئے جو اس failure کو accept کر لیں گے اور جو لوگ کامیابی کے لئے ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ تھی intro ویڈیو اوکے اب ہم پہلی ویڈیو شروع کریں گے کسی ایسے candidate کے ساتھ کسی ایسے dreamer کے ساتھ جن کا dream ہوگا کچھ بھی اور وہ ابھی تک اس کو achieve نہیں کر سکے تو ہمارے سے contact کیجئے اور ہمیں بتائیے اس میں ہم اور کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کے feedback کی مجھے رہے گی مجھے رہے گا انتظار آپ کے feedback رہے گا مجھے انتظار نیکس ویڈیو تک کے لئے بائی اللہ حافظ مجھے دو اور دائی چینل کی خاص بات کیا ہے یوٹیو پر ہیں سینکھڑوں چینل بے سینکھڑوں